سراج کمار بھاٹی جی صاف طور پر آپ کی سہیوگی پارٹی کانگریس کہہ رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنا گھر سمالے اپنا گھر دیکھے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ گھر آپ کا بھی خطرے میں ہے اگر دوہزار ستہیس کے ویدان سوا چنانک کے مطالق بات کی جائے تو ابھی جتنی سیٹیں کانگریس کی آئیں ہیں اگر اس سے زیادہ بہتر پردرشن کانگریس کا ہوتا ہے تو اس کا نقصان بھارتی جنتہ پارٹی سے زیادہ آپ کو ہوگا سماجھوادی پارٹی کو ہوگا نہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا سمرتھک میڈیا لگتار پریاز کر رہا ہے کہ یہ نیریٹیو بنایا جایا ہے اس میں نیریٹیو بنایا جانے کی کیا ضرورت ہے یہ تو ستی ہے سر اس میں اس کو آپ نکاریں گے کیسے بتائیے نیریٹیو آپ کسی میڈیا کو ذمہ دار بتا کر کے کہ وہ نیریٹیو بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس سوال سے بچ نہیں پائیں گے تو سچا یہ دیکھئے آنکڑے کی زبانی ہے یہ تو میرے بولنے پر آپ کو آپت دکھوئے آپ جب تک پورا نہیں کر لیں گے فلسٹوپ نہیں لگا دیں گے میں کسی اور کے پاس جاؤں گا نہیں بھارتی جی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہو میں نے ایک واقع بولا ہے آپ لاسات کے ساتھ اپنی میڈیا پر سوال اٹھایا تو بولنا میرا ضروری تھا پھر آپ جو سوال میڈیا پر اٹھائیں گے تو بھارتی جی بولنا ضروری ہو جائے گا نا نہیں تو میں نہیں ٹوکتا آپ کو اس دیس میں جتنا پتن میڈیا کا ہوا ہے اس دیس میں پچھلے دس سال میں جتنا پتن میڈیا کا ہوا ہے اتنا کسی اور چھتر میں نہیں ہوا ہے دیکھئے اسی میڈیا پر آپ بیٹھتے ہوئے ہیں آپ کو اپنی بات کہنے کے لئے میں بولوں گا جب تک آپ ٹوکتے رہنگے نہیں نہیں آپ جب تک میڈیا پر بات کریں گے تو پھر میں بولوں گا سر میں ایک چھوٹا سا پرتنیدی ہوں میڈیا کا تو میں بولوں گا سر میڈیا پر بات کریں گے تو میں بولوں گا میرے سوال پر بولیں گے میں نہیں ٹوکوں گا آپ کو لیکن دونوں کا بولنے کا ٹائم تے ہوتا ہے آپ اپنے ٹائم پر بولنا مجھے اپنے ٹائم پر بولنا نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں آپ نے میڈیا پر آپ سوال نہیں پوچھ رہے آپ ٹوک اٹھا کی کر رہے ہیں آپ مجھے ڈشٹر کر رہے ہیں آپ کو میری بات نہیں سننی ہے میں اٹھ جاتا میں بالکل آپ کے بات سممان کے ساتھ آپ کو آمنترت کر رہا ہوں جواب دینے کے لئے باتی جی کرپیا جواب دینے دیں اگر آپ سممان کے ساتھ آمنترت کرتے ہیں میرا ہاتھ جوڑ کے آپ سے نویدنے اور ویقتیقت آپ سے میری کوئی شکایت نہیں آپ بہت اچھے اینکر ہیں بہت اچھے پترکار ہیں اگر آپ مجھے بولنے دیں گے بینا ٹوکے تو میں بولوں گا مجھے کوئی شوق نہیں ہے بلکل دیکھئے میں نے میڈیا کا جکر اس لیے کیا آپ نے شروعات یہ کی کہ کانگریس کے اُبھار سے سماجوادی پارٹی کو زیادہ پریشانی ہونی چاہیے اس کے علاوہ اس کا کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا اور یہ سچ ہے میں بلکل سچ بول رہا ہوں کہ بی جے پی سمرتھک میڈیا یہ نیریٹیو بنانے کا پریاس کر رہا ہے کہ کانگریس کے اُبھار سے سماجوادی پارٹی پریشان ہے جبکہ اس میں لے سماتر بھی سچائی نہیں ہے دونوں پارٹیوں کے بیچ میں بہت اچھا تالبیل ہے دونوں پارٹیوں ہم مل کر کام کر رہی ہیں آگے بڑھ رہی ہیں مجبوط ہو رہی ہیں اب میں آتا ہوں جو آپ کا آج کا وشہ ہے جس پہ کے کے سرما جی ابھی تھوڑ دیر پہلے بولے جو کے کے سرما جی نے کہا اور جو بھارتی جنتہ پارٹی کارکارنی کی میٹنگ میں بندو اُبھر کائیں اور جن پر اب تک آپ نے چرچہ کیے وہ تو بہت چھوٹی چھوٹی سمجھچہ ہیں بڑی سمجھچہوں پہ تو ابھی آپ گئے نہیں ہیں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں بڑی سمجھچہوں کی نہیں نہیں میں دوسری بات کروں ہم یہ بھی چاہتے ہیں اس میں ہی ہمیں پھائدہ ہے کہ بی جے پی کے لوگ بڑی سمجھچہوں پہ چرچہ نہ ہی کریں تو ہی تو بی جے پی لگتار گھرد کی طرف جائے گی سب سے بڑی سمجھچہ یہ ہے کہ اتر پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے اتر پردیس کو برباد کر دیا ان کا آتویسواس کے بل چناؤ جیتنے کا نہیں تھا ان کا آتی آتویسواس اس بات میں تھا کہ ہم تو رام کے نام پر دھرم کے نام پر مسلمانوں سے ہندووں کو ڈر آکے چناؤ جیت جائیں گے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے انہوں نے پانچ سال سات سال کیول کمیسن کھوڑی کی ہے دلالی کی ہے بھرستہ چار کیا ہے ان کے ہر نرمان کے بھرستہ چار کی پول کھول رہی ہے انہیں جو ہائیوے اور جو سڑکے بنائی ہیں وہ ساری بارس میں دھس گئی ہیں ان کے پول گر رہے ہیں ان کی چھتیں ٹپک رہی ہیں ان کا بھرستہ چار چنگھاڑ چنگھاڑ کر بول رہا ہے ان کے پور منطری جو کیمنٹ میسٹر رہے ہیں موتی سنگھ جی خود کہہ رہے ہیں کہ پیتالیس سال کے جیون میں تھانے تحصیل میں اتنا بھرستہ چار کبھی نہیں دیکھا گیا ان کے ودھائک کہہ رہے ہیں رمیس مصرہ کہ ہم چناؤ یہ بہت خراب حالت ہے اتر پردیس ہم بی جے پی کی اور بی جے پی چناؤ نہیں جیت پایا گی ستہائیس میں لیکن اس سے بھی جیدہ بڑی بات یہ ہے انہوں نے اصلی جو انیاء کیا ہے وہ اتر پردیس کے پی ڈی اے کے ساتھ کیا ہے پچھڑے دلیت علف شنکھوں کو انہوں نے جتنا اتپیڑن کیا ہے ہر نوکری میں انہوں نے بے ایمانی کیے سکشک بھرتی میں ہائی کورٹ کا عادے سے کہ بے ایمانی ہوئی ہے پچھڑے ورگوں کو بھرتی ہونے سے روکا گیا ہے پچھڑے ورگ کے لڑکے لڑکیاں آندولن کر رہے ہیں پچھلے دو سال دھائی سال سے کہ انیس ہزار پدوں کی لوٹ کی ہے بی جے پی نے پچھڑوں کے پد چھین کے دوسرے لوگوں کو دیئے ہیں لیکن ان کی سرکار ہائی کورٹ کا عادے سے 6800 کی بھرتی اور کی جائے پچھڑے ورگوں سے ان کی سرکار نہیں کر رہی ہے ابھی ایک اس میں سنجے گاندھی پی جی آئی میں پوش نکلی تھی ایک اسیسٹنٹ پروفیسر کی سرویس ورما جنہوں نے اپلائی کیا تھا او بی سی کوٹے میں ایک سیٹ جنرل کے لیے تھی ایک سیٹ او بی سی کوٹے کے لیے تھی سرویس ورما نے جب ایڈبیسر لیا تھا پی جی میں تو وہ انٹرینس میں ٹاپ کیا تھا انہوں نے اور ان کا بہت ساندار کیریئر ہے پورا اب تک کا لیکن اسے جو ہے نوٹ فاؤنڈ سٹیبل لکھ کے اس کو بھرتی نہیں کیا گیا اور جنرل کے سیٹ بھر لی گی اور یہ کیول ایک بھرتی میں نہیں ہو رہا ہے یہ انیک بھرتیوں میں ہو رہا ہے ان کی منتری پردھان منتری کو پتھ لکھا ہے کہ جو این ایف ایس لکھ کر این ایف ایس لکھ کر او بی سی اور ایس سی کے ساتھ بے ایمانی کی جاری ہے ہمارے آروپ پہ وشواس نہ کریں ان کی خود کی منتری کہہ رہی ہیں اور آئے ایک آخری بات کہوں اتر پردیس کے مکھ منتری جو اپنے راجنیتک سوارت کے لیے پولیس کو جو کھلی چھوٹ دیا اور بلڈوزر راج قائم کیا ہے کہ پولیس جسے چاہے پکڑ کر گولی مار دیں اس کے قارن پولیس اتر پردیس کی پولیس جو ہے لٹیروں کے گرہوں جیسی ہو گئی ہے وہ پکڑ پکڑ کر لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں تھانے میں جسے بھی پکڑ جاتا ہے کیا تو پانچ لاکھ روپے لاؤ نہیں تو پیر میں گولی ماریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے